سپیکر قومی اسمبلی اصدق ایسر کا کہنا ہے کہ ادم اعتماد لانا اوپوزیشن کا حق ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ایمین ایز ایم پی ایز اور اتحادی اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں وہ سوابی میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے جس نے لانا ہے ادم اعتماد وہ اس کا قانونی حق ہے اگر وہ ادم اعتماد لاتے ہیں تو سو بسم اللہ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کے جو ایمین ایز ہے جو پارلیمنٹ ایر ہیں وہ کسی بھی صورت پر اپنی لیڈر کو نہیں چھوڑیں گے وہ اپنی لیڈر کے ساتھ چٹان کی طرح کڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی نہ ہم کسی کی ڈکٹیشن لیں گے نہ کسی کی جرت ہے کہ پاکستان کو ڈکٹیشن لیں ہم نے ایک عذاب تو ان کی ایسے چپی زندگی گزار دی ہیں مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی نے سپیکر قوم اسمبلی اسد قیسر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا رہنما پیپلز پارٹی نیر بخاری کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی تحریک ناکام ہونے سے متعلق کسٹوڈین آف دی ہاؤس کا بیان قابل افسوس ہے سپیکر قوم اسمبلی غیر جانب دار نہیں رہے کھل کر حکومت کی حمایت کے بعد اسد قیسر کو فوری اہدا چھوڑ دینا چاہیے مسلم لگنون کے رہنما آیا صادق نے کہا کہ تحریک ادم اعتماد ناکام ہونے کا بیان دے کر اسد قیسر متنازع ہو گئے حکومت کی حمایت میں بیانات دینا سپیکر کے لیے مناسب نہیں بلوچستان عوامی پارٹی اور سابق وزیر اعلیٰ جام کمال نے کہا ہے کہ بی اے پی ادم اعتماد کے حوالے سے اپنا فیصلہ خود کرے گی شیخ رشید نہیں اپنے ٹویٹ میں بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما جام کمال خان کا وفاقی وزیر داخلہ کے بیان پر ردعمل سامنے آ گیا جس میں شیخ رشید نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا بلوچستان عوامی پارٹی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے جام کمال خان نے کہا کہ بی اے پی اپنا فیصلہ خود کرے گی شیخ رشید نہیں جام کمال نے ٹویٹ میں شیخ رشید کی پریس کانفرنس کی تصویر بھی شیئر کی ہے ترین گروپ کے علیم خان دھڑے کے ساتھ فیلحال معاملہ تیہ نہ ہو سکے ترین گروپ نے وفاق اور پنجاب کے سیاسی حالات کے پیش نظر پیر کے روز جہانگیر ترین کی رہاشگاہ پر اجلاس پلا لیا اہم فیصلے متوقع ہیں ترین گروپ اور علیم خان کے باہبی تعاون کے معاملات میں تاعت طول آ گیا سیاسی طور پر اکٹھے چلنے کے لیے کسی مشترکہ لاحے عمل پر نہ پہنچ سکے علیم خان اور جہانگی ترین کی لندن میں بھی ملاقات نہ ہو سکی ذرائع کے مطابق جہانگی ترین گروپ کے باز ارکان اسمبلی عبدالعلیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا امیدوار تسلیم کرنے کو تیار نہیں لندن سے واپسے کے بعد بھی علیم خان اور ترین گروپ میں کوئی بڑا بریک تھو نہ ہو سکا علیم خان گروپ نے تاحال اپنے گروپ میمبران شو نہیں کیے علیم خان سے ملاقات کرنے والے وزراء واپس وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر ترین گروپ کا ہنگامی اجلاس پیل کے روز تین بجے مارڈون لاہور میں ہوگا جہانگیر ترین کی رہائشگہ پر ہونے والے اجلاس میں اہم فیصلے متوقع ہیں شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ انہیں کوئی ترین گروپ دکھائی نہیں دے رہا نہ وہ انہیں اہمیت دیتے ہیں علیم خان دوست ہیں جو بلے کے نشان پر منتخب ہوا ہے وہ عمران خان کو ووڈ دینے کا پابند ہے جو نہیں دینا چاہتا وہ اپنی نشست سے اسطیفہ دے مزیر خارجہ نے صحافی کے سوال پر ڈیزل کا لفظ بولنے سے کریز کیا مجھے کوئی ترین گروپ دکھائی نہیں دیتا میں اس کو اہمیت نہیں دیتا مجھے کوئی علیم خان ہمارے دوست ہیں کوئی گروپ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بلے کے نشان پر منتخب ہوا ہے وہ عمران خان کو آئینی طور پر اخلاقی طور پر ووٹ دینے کا پابند ہے جو نہیں دے سکتا فرض کیجئے مدبہ کوئی سنائے کہ کام اچھا ہے ٹھیک تھا کہ بیک ذرہ کافی وزنی ہے کوئی سعودہ کر بھی دیتا ہے تو پھر اسے اخلاقی طور پر اپنی سیٹ سے اسطیفہ دینا چاہیے عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا میں تو لفظ ہی وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ جلسے کی عوام از خود نعرے لگا رہی ہے اب اس کا میں کیا کروں سیاسی گہمہ گہمی اروج پر ہے وزیراعلا پنجاب سے عراقین اسمبلی کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے عراقین اسمبلی نے سردار عثمان بزدار کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا سیاسی حل چل پر ایوان وزیراعلا میں ملاقاتوں میں بھی تیزی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے عراقین پنجاب اسمبلی آصف مجید لطیف نظر سردار فاروق اماناللہ دریشک اور سردار اویس دریشک نے ملاقات کی حلقوں کے مسائل کے حل اور سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی وزیراعلا پنجاب سے مسلم لیگنون کے رکھنے سوائی اسمبلی ازر ابباس چانڈیا اور مزفرگڑ سے تعلق رکھنے والے عراقین سوائی اسمبلی اشرف خان رند سردار منصور احمد خان میاں علمدار ابباس قریشی نیاز حسین خان اور آن حمید نے بھی ملاقات کی اسی طرح اسمان بزدار سے غزین ابباسی سمیولہ چودری تاہر بشیر شیمہ اور ندیم قریشی بھی ملے وزیراعلا پنجاب نے کہا کہ اپوزیشن کی سیاست کسی اصول یا نظریہ کی بنیاد پر نہیں ان کو عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں پروپیگنڈے کی سیاست اپوزیشن کا وطیرہ ہے وزیراعظم عمران خان عدم اعتماد سے سرخرو ہو کر نکلیں گے عراقین اسمبلی نے وزیراعلا پنجاب کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے مریم نواز نے وزیراعظم عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی حکومت کا کیا فائدہ جس میں اپنے ہی عراقین کو نا اہلی اور گھیراو کی دھمکیاں دے کر زبردستی ساتھ رکھنے کی سارتوڑ کوششوں کے باوجود ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نونلی کی نائب صدر مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ اپنے ارکان کو نا اہلی کی دھمکیاں دینے والی یہ حکومت نہیں زلط ہے شرمندگی ہے جہاں اتحادیوں کے سامنے گھڑنے ٹیکنے کے بعد بھی آپ پسپا ہو رہے ہوں انہوں نے شیر لکھا اعتائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی مگر یہ عزت والے انسان کے لیے ہے آپ کے لیے نہیں وفاقی وزیر اطلاع فوا چودری کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی بغیر سوچے سمجھے ادم اعتماد کی تحریک نے سیاست میں تلقییاں پیدا کر دی ہیں ٹویٹ میں فوا چودری نے مزید کہا ہے کہ جمہوریت اتنی انتہائی تقسیم کا نظام نہیں ہے اس میں کم از کم اتفاق رائے پر نظام استبار ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں اتنی تقسیم نہ ہو کہ کسی بھی سبب گفتگو ہی مشکل ہو جائے لڑنا مشکل نہیں ترجمان پاکستان مسلم لگنون مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیر اطلاعات فوا چودری کا بیان حقائق کے برعکس ہے بات چیت سیاست دانوں سے ہوتی ہے گالیاں دینے والوں سے نہیں ایک بیان میں مریم اورنگزیب کا کہنا ہے فوا چودری عمران خان کو یہ باتیں سمجھائیں جنہوں نے سیاست کو دشمنی میں بدل دیا سیاستی مخالفین کو گالی اور دھمکیاں دو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالو بیٹیوں اور بہنوں کو جیلوں میں ڈالو بے بنیاد الزامات لگاؤ اور پھر بات چیت کے لیکچر کی ضرورت آخر کیوں پڑ گئی تحریک ادم اعتماد معاشرے سے غلازت کو صاف کرنے کے لیے لاہی گئی ہے وفاقی وزیر قانون ڈاکٹر فرغ نسیم کہتے ہیں کہ تحریک ادم اعتماد میں کیا ہونا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے لیکن وزیراعظم گھبرائے ہوئے نہیں ہیں ایمکیو ایم پاکستان کا استحقاق ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت سے رابطہ کرے رابطہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی اس کا ساتھ دوں گا وہ کراچی میں میڈیا سے گفتکو کر رہے تھے یہ وارڈ تو نیشنل اسیمبلی میں ہونا ہے نا جی وارڈ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس کا تو میرا تو وارڈ ہے نہیں میں تو سینیٹر ہوں یہ ہمارا ایک استحقاق ہے دنیا دی رائٹ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے ہم ڈسکاشن بھی کر رہے ہیں مجھے گھبرائے ہوئے تو ان نہیں لگتا ہے باقی ہونا کیا ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے یہ تو خالد بھائی اور رابطہ کمیٹی کا استحقاق ہے کہ وہ اور جو رو بھائی جیسے ہمارے سینیئر ڈیڈرز ہیں ان کا استحقاق کہ وہ کیا کرتے ہیں لیکن کوئی اگریمنٹ کرے تو دالت سے کنسنٹ ڈکری لے لی جائے گا ہر دفعہ ضرور نہیں نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ کو بے حقوب بنایا جائے وزیر مملکت فروغ حبیب کا کہنا ہے کہ تحریک ادم اعتماد ناکام ہوگی اپوزیشن ملک کو تصادم کی طرف لے جانا چاہتی ہے فضل الرحمان زرداری اور شہباز شریف سب ایک ہی کام پر لگے ہیں ان کے منصوبوں اور سازشوں کا علم ہے انہیں اینار کی پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے محافظ آباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے ادم اعتماد ناکام ہیں یہ پہلے بھی ناکام ہوئے ہیں اب بھی ادم اعتماد ناکام ہونی ہے کیونکہ ان سے ایک سو بتر بندے پورے نہیں ہو رہے یہ ملک کو تصادم کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی کرپشن بچ جائے ان کی لوٹ مار بچ جائے چاہے اس کی قیمت جو ہے وہ ملک میں انار کی پھیلا کے دی جائے ہم نے ان کے لئے ہتھگڑیاں بنما کے رکھی ہوئی ہیں انہوں نے جیلوں میں جانا ہے ان کو کوئی ملک کے اندر انار کی پھلانے کی اجازت نہیں ملے گی کوئی ان کو ملک کی سڑکوں پہ نکل کے جو ہے وہ فساد پھلانے کی اجازت ان کو نہیں ملے گی اور ہمیں سب ان کی سازشوں کا سب ان کے مقاصدوں کا سب ان کے پلانز کا جو ہے وہ علم ہے گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا ہے کہ علیم خان سے ایک بار پھر ملاقات کریں گے وزیر آزم کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا فیصلہ ان کا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک ادم اعتماد ناکام ہوگی وہ کراچی پریس کلپ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے فیصلہ علیم خان صاحب نے کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو وزیر آزم نے جو پیغام دیا تھا وہ میں نے علیم خان صاحب کو پہنچا دیا تھا میرے خیال ہے آج پہنچ رہے ہیں علیم خان صاحب اسلام بار تو میں پھر جا کے ان سے ایک بار ملوں گا اور چیزوں کو واضح طور سے سامنے لکھ رہے ہیں ایک سو بہتر کا میجک نمبر اپوزیشن نے پورا کرنا ہے ہم اس دن ابسٹین کریں گے اور انتظار کریں گے کہ دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے دس یا بارہ مائی کے لال ہیں جو ہماری پارٹی کو چھوڑ کے جن کو ووٹ عمران خان کے نام پہ ملا ہے اسے چھوڑ کے وہ اپوزیشن کے ساتھ اس اسمبلی ہال کے اندر انٹر ہوتے ہیں اب اپوزیشن جو ہے وہ خان صاحب کی بات کے بعد بکھلائی ہوئی ہے کیونکہ اب اس نو کانفیڈنس کے موو کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ ہومیپیتک موڈ سے نکل کے اب سرجری کے موڈ میں جائے گی رہنما مسلم لگنون عزمہ بخاری نے وزیر آزم پر تنز کرتے ہوئے کہا کہ انہیں تو اقتدار کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن صورتحال یہ ہے کہ اپنی کرسی بچانے کے لئے دربدر پھر رہے ہیں آج عالم یہ ہے کہ ان کے ایمین ایز ایم پی ایز اور نہ ہی تحادی ان کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہیں عثمان بزدار نے محکمہ خورا کے افسران کے ساتھ مل کر آٹے کی چوری کی اللہ کی شان ہے وہ عمران خان جس کو اقتدار کی سیاست کی ضرورت ہی نہیں ہے جو اقتدار کی سیاست کرتا ہی نہیں تھا جس کو اقتدار سے چمٹنے کا شوق ہی نہیں تھا آج اس کا عالم یہ ہے کہ وہ دردر جو ہے وہ اپنے اقتدار کے دوام کے لئے پھر رہا ہے نہ عمران خان کے اپنے ایمین ایز ایم پی ایز اور نہ عمران خان کے اتحادی جو ہیں وہ اس کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں عثمان بزدار دوہم جو ہے اس کو آج خیال یہ آیا کہ عوام کے مفادات کا اپوزیشن کو خیال رکھنا ہے میرے پیارے ٹوٹ پٹوٹ بھائی آپ کو وزیر اللہ لگایا گیا تھا عوام کے مفادات کا تحفظ آپ نے کرنا تھا پر آپ نے کیا کیا آپ نے کیا یہ کہ آپ نے اپنی محکمہ خوراک کے افسران کے ساتھ مل کر آپ نے آٹے کی ڈکیتی کرائی وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ارکان اسمبلی کی کوئی خرید و فروخت نہیں کر رہا ایمین ایز عوام کی آواز سنیں ادم اعتماد کامیابی سے ہم کنار ہوگی مراد علی شاہ نے سہون شریف میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر آزم کے خلاف تحریک ادم اعتماد ضرور کامیاب ہوگی وزیر آلہ سندھ نے کہا کہ کسی رکن کو خریدہ نہیں جا رہا ہے امران خان دھمکیاں نہ دیں جو کرنا ہے کر دیں پھر وقت نہیں ملے گا نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ وزیر آزم کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے وہ کسی سے تصادم کے لیے تیار ہیں ٹویٹ میں شہری رحمان کا کہنا ہے کہ وزیر آزم جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں وہ حیران کن ہے اگر آپوزیشن سے کسی نے نیوٹرل کی اس طرح تشریح کی ہوتی تو حکومت نے تنقید کرنا تھی حکومت ساڑھے تین سال کہتی رہی ادارے نیوٹرل ہیں وزیر آزم خود کہتے ہیں وہ کسی بلوک کا حصہ نہیں نیوٹرل ہیں دعویٰ کرتے ہیں کرکٹ میں نیوٹرل امپائر انہوں نے ہی متعارف کرایا اب کہتے ہیں نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں وزیر آزم بھوکلاہٹ کا شکار ہے وفاقی حکومت کے اتحادی بھی ان کا وزن اٹھانے کو تیار نہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں موجودہ جو وفاقی نا اہل حکومت ہے تو اس کا وزن اس کی نا اہلی کا وزن ان کے جو الائز ہیں وہ بھی نہیں اٹھا پا رہے ہیں اور نہ ہی جو اس میں لوگ ہیں جو بی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ بھی ہیں لیکن انہوں نے الیکشن پروسس میں جانا ہے تو وہ کس مو سے جائیں گے جب اس وقت عام پاکستانی پریشان ہے اس کو دو وقت کی کھانے کی روٹی محصر نہیں ہے جو نو کانفیڈنس آیا ہے اس سے ان کی بخلاڑ دیکھیں کہ کس طرح کی تقاریر کی جا رہی ہیں برائیم میسٹر کی طرف سے پیر سے ستر سال کے ہو گئے ہیں پھر بھی ان کو پراپر اردو اور تلفظ ان کا صحیح نہیں ہے حالف اٹھاتے وقت بھی وہ خاتم النبین نہیں کہہ سک رہے تھے اور قیامت بھی اس میں اٹک رہے تھے یا اس دن بھی کہاوت کو کہت کہہ رہے تھے وزیر تلات سنز عید غنی کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کے منڈیٹ کو تسلیم کیا لیکن ان کی منفی سیاست کا ہمیشہ مقابلہ کیا ہے انہوں نے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھئے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ کراچی کو کچرا کنڈی اور گٹرستان بنایا گیا انہوں نے سپیکر سندھ اسمبلی سے سینٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے والے پی ٹی آئی ارکان کے خلاف کاروائے کا مطالبہ بھی کیا وہ سندھ اسمبلی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے آپ کہاں تھے جب ایڈز دارکانہ کو لگی تو اس وقت آپ کی کانپیں کیوں نہیں ٹانگ رہی تھیں جب کتے کی ویکسین نہیں مل رہی تھی اور بچے کتے کے ماں کاٹنے سے مر رہے تھے تو بلاول زرداری تمہاری ٹانگیں کیوں نہیں کانپ رہی تھیں جب تھر میں بھوک افلاس سے بچے مر رہے تھے بلاول صاحب آپ کی کانپیں کیوں نہیں ٹانگ رہی تھیں جب کراچی کو کچرا کنڈی بنا دیا گیا آپ کی کانپیں کیوں نہیں ٹانگ رہی تھیں جب کراچی کو گٹرستان بنا دیا آپ کی کانپیں کیوں نہیں ٹانگ رہی تھیں جب سندھ میں چودہ سو عرب کی کرپشن ہوتی ہے تو آپ کی کانپیں کیوں نہیں ٹانگ تھی اس کا جواب انشاءاللہ لیں گے اور میں محترم سپیکر صاحب سے درخواست کرتا ہوں براہ کرم ان دونوں لوٹوں کو سیٹوں سے ہٹائیے اور ان دونوں لوٹوں کو بھی نئی سکھکندی سیٹوں میں نہ بٹھائیے ورنہ سندھ اسمبلی میں وہ تاریخی احتجاج ہوگا اور اس دفعہ سپیکر صاحب پہ بھی ہوگا شہباز شریف اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیشرف تدالت نے ملزمان پر فرد جرم کے لیے پچیس مارچ کی تاریخ مقرر کر دی شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف ایف آئیے منی لانڈرنگ کے مقدمے کا تحریری حکم جاری کر دیا گیا ہے عدالت نے ایف آئیے کی شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر وقلہ کو دلائل کے لیے بھی طلب گیا ہے عدالت نے شریک ملزم اسمان کو آئندہ سمات پر اپنے وکیل کی حاضری یقینی بنانے کا حکم دیا فیصلے کے مطابق ایف آئیے تین روز میں بینک ملازمین کے بیانات کی کوپیاں عدالت میں جمع کر آئے کی